ناظرین خبریں اب تفصیل سے میٹنگ میں ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تجارتی اور دفاعی تعلقات کو مجبوط بنانے پر توجہ دینے کے بارے میں بات کی گئی اس دوران میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم موڈی نے کہا کہ سعودی عرب ہندوستان کے لیے سب سے اہم سٹریٹیجک شراکت داروں میں سے ایک ہے نئے اور آدھونک آیام جوڑ رہے ہیں بھارت کے لیے سعودی عرب ہمارے سب سے مہتوپون سٹریٹیجک پانٹن میں سے ایک ہے بشوکی دو بڑی اور تیج گتی سے بڑھنے والی آرث بوستاؤں کے روپ میں ہمارا آپسی سعیوگ پورے کشتر کی شانتی اور ستھرتا کے لیے مہتوپون ہے اس رویل ہائنیس کے ساتھ بیٹک کے ہم نے ہماری قریبی سازے داری کو نیکسٹ لیور پر لے جانے کے لیے کئی انیشیٹیو کی پہچان کی ہے آج کی ہماری بیٹک سے ہمارے سمندھوں کو ایک نئی ارجہ ایک نئی دیشہ ملے گی اور ہمیں مل کر مانوتا کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہنے کی پرینہ ملے گی کل ہم نے مل کر بھارت پسٹیم ایشیا اور یوروپ کے بیچ اکانومک کوریڈور ستھاپیت کرنے کے لیے ایتیہاشک شروعات کی ہے اسی کوریڈور سے کیول دونوں دیشوں ہی آپس میں نہیں جوڑے گا پرانتو ایشیا پسٹیم ایشیا اور یوروپ کے بیچ آرثیق سیوگ ارجہ کی وکاس اور ڈیجیٹیو کنیکٹیویٹی کو بل دے گا یور رویل ہائینیس آپ کے نیتروتوں میں اور آپ کے بیجن پینٹی تھٹی کے مادم سے سعودی عرب جس تیجی سے آرثیق اور ساماجک پرگردی کر رہا ہے اس کے لیے میں رضای سے آپ کا بہت بہت عبینندر کرتا ہوں سعودی عرب میں رہنے والی بھارتیوں کے ہیتوں کی سرکشہ اور ان کے کلیار کے لیے آپ کی پرسیبتتہ کے لیے ہم آپ کے بہت بہت آبھاری ہیں ملک کی راجدھانی میں جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کی کامیاب تکمیل کے بعد کجریوال حکومت میں وزیر سورب بھاردواج اور آتیشی نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا انہوں نے ملک کی راجدھانی میں جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد کے لیے سبھی کو اور خاص طور پر دلی کی عوام کو مبارک بات پیش کی کیا کچھ کہا انہوں نے آئیے آپ کو سناتے ہیں ہم دلی سرکار کی طرف سے دو کروڑ دلی واسیوں کو بدھائی دینا چاہتے ہیں اور دھنیواز دینا چاہتے ہیں کہ دلی والوں کے انشاسن کی وجہ سے ان کے کوپریشن کی وجہ سے اور سب سے ضروری ان کے ٹیکس کے پیسے کی وجہ سے دلی کے اندر دلی کو خوبصورت بنانے کا کام ہو پایا ادھکانچ کام جو دلی سرکار نے کیا اس کے اندر روڈز کے سوندرے کرن کا کام ہو پرانے مونیمنٹس کو ساف سترہ کرنے کا کام ہو ٹوریس دیسٹینیشنز کو روشن کرنے کا کام ہو اس سب کام میں جو دلی سرکار نے کیا ہے اور ایم سی ڈی نے کیا ہے جتنا پیسہ لگا ہے وہ دو کروڑ دلی والوں کے ٹیکس کا دیا ہوا پیسہ ہے اور ان پندرہ بیس دنوں میں دلی والوں نے کئی جگہ ٹریفرک جام جیسی سمسیاں بھی دیکھی اور ٹین دنوں تک جب یہ اتصاب چلا یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے شہر میں اتصاب ہو اور آپ گھر میں بیٹھے ہوں مگر پھر بھی دلی والے اپنے مہمانوں کے لیے ویدیشی مہمانوں کے لیے دلی میں اپنے گھروں میں رہے اور انہوں نے اس پورے کے پورے پروگرام کو سکسسفل بنایا ہم دلی سرکار کی طرف سے دلی ایم سی ڈی کی طرف سے دلی کے مکھے منتری ارون کیجری وال جی کی طرف سے سبھی دلی والوں کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح جی ٹوینٹی کے ایریاز کا ساندھر یہ کرن ہوا جس طرح جی ٹوینٹی کے ایریاز چمکنے لگے اسی طرح سے پورے دلی کا ساندھر یہ کرن ہوگا دلی میں چودہ سو کلومیٹر کی پی ڈابلیو ڈی کی سڑکیں ہیں انہیں سبھی سڑکوں کا اسی پرکار سے بیوٹیفیکیشن ان کا رکھ رکھاو ان کا ڈیکوریٹیو ہارٹیکلچر وہاں پہ بڑھیا لائٹنگ کروانے کا کام پوری دلی میں کیا جائے گا جو ہم نے جی ٹوینٹی کے ایریاز میں دیکھا کہ بہت سسٹیمائٹک میکینیکل روڈ سویپنگ چل رہی تھی اس روڈ سویپنگ کے ساتھ روڈ واشنگ چل رہی تھی اور لگاتار فٹ پارٹس کی سانسفائی سانیٹیشن ورکرز دوارہ ہو رہی تھی یہی پورا سسٹم اب پوری دلی میں لاغو ہوگا ایم سی دی کے پاس کچھ میکینیکل روڈ سویپنگ مشینز ہیں ان کو اگر ضرورت پڑے گی تو دلی سرکار بھی سپورٹ کرے گی اور میکینیکل روڈ سویپنگ مشینز خریدنے کے لیے روڈ واشنگ مشینز خریدنے کے لیے کہ پوری دلی کو ہم اسی طرح سے سجا سکیں اسی طرح سے ساندری کرن کر سکیں اسی طرح سے صاف رکھ سکیں جس طرح G20 کے ایریاز میں ہوا ہے اور مکہ منتری ارون تیجلیوال جی کے نردیش کے انسار ہم ایک دن بھی نہیں رکھنے والے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے آج صبح ہی میں نے پی ڈابلیو ڈی کی ایک ریویو میٹنگ بلائی تھی آج صبح ساڑھے دس بجے ہماری ریویو میٹنگ ہو گئی ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم یہ G20 کے ہوئے کام کو کیسے پوری دلی میں لے کے جا سکتے ہیں اور کل سے میں پوری پی ڈابلیو ڈی کی ٹیم کے ساتھ گراؤنڈ پہ رہوں گی ان سب ایریاز میں جہاں پہ اب ہمیں یہ ساندری کرن کا صفائی کا کام کرنا ہے ڈلی کانگریس ہیڈکوارٹر میں ایک پرینس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کانگریس میڈیا سیل کے چیئرمن پاون کھیڑا نے بی جے پی پر نشانات ساتے ہوئے کہا کی بی جے پی اہم مسائل سے تبجھو ہٹاتی ہے انہوں نے جمہو کشمیر کے LG پر الزام آیت کرتے ہوئے کہا کی جلد جیون سکیم کے تہت بد انوانی کا جو ماملہ ہے اس پر بی جے پی خاموش ہے موڈی سرکار جھان بٹاتی ہے روز نئے شگو فے چھوڑنا روز نئے ایونٹس کرنا روز ہیڈ لائن مینجمنٹ کرنا تو سوال اٹھتا ہے اور بڑا جائز اور واجب سوال ہے وہ کیوں کرتے ہیں کس مددے سے جھان بٹانے کے لئے کیا جاتا ہے بتایا کچھ جاتا ہے وہ تو دکھ رہا ہے ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر کی کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کیا چھپانا چاہ رہے ہیں وہ بہت اہم سوال ہو جاتا ہے ابھی پچھلے ہفتے یہ پورا ہفتہ جو گیا جو کل ختم ہوا جی ٹوینٹی کا پورا ایک شورگل مچایا جا رہا تھا جی ٹوینٹی کا ادھر شورگل تھا سب کچھ ڈھکا جا رہا تھا سب کچھ چھپایا جا رہا تھا تو ہم نے پتہ لگایا کہ سب کیا کیا چھپایا جا رہا ہے تو جی ٹوینٹی کی آڑ میں ایل جی ٹوینٹی چھپایا جا رہا تھا جمہو کشمیر میں چناب نہیں ہو رہے ہیں سیدھے سیدھے کیندر سرکار کا نمائندہ وہاں ایل جی ہے نام ان کا منوج سنہا جی ہے اکثر خبروں میں بنے رہتے ہیں اور کوئی اچھی خبریں نہیں ہوتی کبھی کسی فراڈ سے پچیس لاک کا لون لے لیتے ہیں کتابوں پر اور اب جو ماملہ سامنے آیا ہے وہ اور زیادہ گمبھیر ہے تیرہ ہزار کروڑ روپے کا گبن کا بھرشتہ چار جل شکتی یا جل جیون جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں اس سال کے آخر میں راجستان ویدھان سبا انتخابات ہونے والے ہیں اسی کے پیشے نظر کانگریس نیدہ پرینکا گانی نے راجستان کا دورہ کیا اس دوران پرینکا گانی نے راجستان کے وزیر اعلی اشک گہلوت کے ساتھ مہنگائی رہت کیمپ کا دورہ کر وہاں کا جائزہ لیا وہاں موجود خواتین سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ فوٹو بھی کھچائی اس کے بعد کانگریس نیدہ پرینکا گانی نے راجستان کے ٹونک جلے کے نیوائی میں ایک آوام اجلاس سے خطاب کیا اجلاس سے خطاب کرنے سے قبل سٹیج پر موجود وزیر اعلاشو گہلوت سمیت سبھی نیتاؤں اور اہل کاروں نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس نیدہ پرینکا گانی نے پی ایم موڈی اور بی جے پی پر نشانات ساتھتے ہوئے کہا کہ ان کی پولیسیاں امیروں کو فائدہ پہنچانے والی ہیں گریبوں کو نہیں وہیں وزیر اعلاشو گہلوت نے بھی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہا کہ راجستان تعلیم اور صحت کے ماملے میں ملک میں اول نمبر پر ہے تو جب آپ اپنی سرکار چننے جائیں گے تو آپ پوچھئے ان سے بھاجپا کے نیتاؤں سے پوچھئے کہ راجستان کی ویل دھرا سے کتنے روزگار دیئے انہوں نے بتائیں موڈی جی راجستان میں کیندری کی کتنی عجنائیں دیئے انہوں نے ای آر سی پی پر مون کیوں ہیں جبکہ اس کے ہونے سے اس پورے علاقے کی ترقی ہو جاتی وہ بتائیں کہ جن ہیت میں جب ریلوے پروجیکٹ جو ہماری سرکار نے بڑھائے تھے انہیں روکا گیا تو اس کے پیچھے ان کی کیا سونچ تھی جب ہماری سرکار تھی کندر میں تب جو پیسے کندر سے آتے تھے وہ نمبر پرتیشت ہوتے تھے یوجنا میں جب یوجنا شروع ہوتی تھی تو اس کی انپات کے لیے آج پچاس پرتیشت آتے ہیں یہ کم کیوں کیا یہ پوچھئے بہن اور بھائیوں مسئلہ صاف ہے چناؤ آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ہر پانچ سال آتے ہیں ہر پانچ سال ایک نئی سرکار آتی ہے آپ اسے موقع دیتے ہیں کام کرنے کا موقع ہوتا ہے دکھاوا کا موقع نہیں ہوتا جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ہوتا اپنے لیے نیتاؤں کو محلوں اور بڑے بڑے کافلوں کا موقع بنانے کا موقع نہیں ہوتا جو سرکار آتی ہے اسے آپ کے لیے کام کرنے کا موقع آپ دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اشوک کہلوٹ جی کی سرکار ہماری کانگریس کی سرکار کا دھیان صرف آپ کے وقع اور آپ کو آگے بڑھانے میں گیا ہے تو ایک تیس کامیشن سوچ ملکے بنا گیا ہے رہاتہ وہ لاستان میرا ہے جو کو جمانے چاہے گیستان اکان سووے پڑھتے لیتے تھے لوگ تکلیپ لیتے اب رہتان شکشہ کے اندر شاہد کے اندر نمبر ون ہوگا دیش کے اندر انہیں تو پیرامیٹر ہے جو رہتان اب یہ رہتانی میں بکاؤں جو بھی پرنگاری ہم سننا ہے پر ادھکان چیٹروں میں رہتان نمبر ون ہے اتر بھارت میں ہماری آرکت بکار در نمبر ون ہے اتر بھارت کے اندر دیارستان بڑے رائیوں میں بڑے رائیوں نمبر دو پر ہے نمبر ون آندر پر دیش ایلین پر فور پسنٹ اور ہم لوگ ہیں ایلین پر جیرو فور پسنٹ آپ فور سکتے ہو آرکتی گروپ سے ہم کس گتیز آگے بڑھ رہے ہیں ابھی تک چھار سال میں چیڑی پی ہمارے چیڑ لاکھ اور بڑھ چکی ہے پورے جو ورث ختم ہوگا پندہ لاکھ پہنچ جائے گی اور ٹاگٹ میں ہم نے دو تیس کا ہے تیس لاکھ کروڑ تک یہ جائے گی چاہتا ہوں اس چھوڑ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس چھوڑ کے ساتھ میں راستان بھگتی بھگتی کر رہا ہے اس لئے میں ایک کے بعد اس کی ملا رہے ہیں دس چھوڑ نے آتی ہے ہم نے وعدہ کیا جس پرکار کے وعدہ کیا تھا ہم لوگوں نے مہنگے جاچھوڑ میں لاغو ہو گئی ہو لوگ کہتے ہیں آشری ہو رہا ہے بجر میں گوھڑنا ہوتی ہے جو سڑک کی ہو پانی کی ہو ڈیشٹک ہاتھپنڈ کی ہو میڈک کولی کی ہو تیشل کی ہو نگر پانی گاؤں کی ہو پی ایسی ایسی ایلی کل بھی ہو خالی گورنن ہی ہوتی ہے لاغو بھی ہو لیاتی ساتھان کے اندر یہ پہلی بار دیکھنے دنیا راستان کے اندر دیکھ رہا ہے پنجاب کے محالی میں آج ریاستی حکومت کی طرف سے پہلے ٹیوریزم سمیٹ ایوام ٹریول سمارٹ نکھرتا پنجاب کا آگاز ہو گیا ہے افتتاحی تقریب میں سی ایم بھگونت مان کے ساتھ کومیڈین سنیل پال احسان کوریشی اور کومیڈی کنگ کپل شرما بھی موجود رہے محالی میں امیٹی یونیورسٹی میں تین روزہ ٹیوریزم سمیٹ اینڈ ٹریول مارٹ کے افتتاح کی بات سی ایم بھگونت مان نے سیاحت سے وابستہ لوگوں سے پنجاب میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کی مینو دس دیاں خوشی ہو رہی ہے مینو مونج بنی جا آد ہے گل جدو تو ہنسی انویسٹ پنجاب سمیٹ کیتا ہے میں خود گیا سی ہیدراباد بھی میں گیا میں چینہ ہی گیا بینگلور گیا مومبئی گیا میں سارا نو سدہ پتر دین گیا کہ آؤ پنجاب چاہو تا مینو دس دیاں بڑی خوشی ہو رہی ہے ہون تک پنجاب ہزار اٹھ سو چاڑی کروڑر پیدا انویسٹیمنٹ جڑی ہے آج چکی ہے ایم مو جو سائن نہیں ہوئے ساڑے میمورانڈم آف انڈسٹینڈنگ نہیں ہے ساڑے تا دل دے سائن ہوندے ہے ساڑے تا سائن ہو کے کام چل رہے ہیں ٹاٹا سٹیل لودھی آنے دے وچ جو انویسٹ کر رہے ہیں اونا دا سیکنڈ بگیسٹ آفیس بنوں گا افٹر چمشید پور ہزارہ مونڈے کنیانو کام ملوگا جندل سٹیل آ رہے ہیں سناتن ٹیکسٹائل آگی فریڈنبرگ آگی کلاس پہلے ہی چل رہی ہے کمپائنچ ورویو کمپنی ہے جو پرالیتوں گرین انرچی بنوں دی ہے جرمنیلی کمپنی ہو آگے ٹیفے آ رہے ہیں ہندوستان لیور مدھیا پردیش میں آج وزیر آلہ شیورا سنگھ چوہا نے سی ایم رہائشگا پر منقیدہ گیسٹ سکولرز اور گیسٹ لیکچرز کی پنچائت میں مہمان سکولرز کے لیے بڑا اعلان کیا سی ایم شیورا سنگھ چوہا نے پنچائت سے خطاب کرتے ہوئے کہا بڑا کی اب کام کے دنوں کے بجائے تمام سرکاری کولیجز میں کام کرنے والے مہمان سکولرز کو براہے راست پچاس ہزار روپے مہانہ تنخوا دی جائے گی فیصلے آج ہم کر رہے ہیں میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا سار سار کی بات کریں ایک تو سبھی ساس کی مہا ودحالوں میں کاری رت عتیدی ودوانوں کو اب کاری دبس کے بجائے سیدھے سیدھے ماسک ویتن دیا جائے گا اور وہ پچاس ہزار روپے تک کا ہوگا عجیس میں تکنی کی والے بھی ساملوانے اپنے آپ کو اور ساس کی سیبکوں کے سماند آپ کو ابکاز کی سبھیدھا بھی دی جائے گی ایک اکادمک سطر میں اپنے مہا ودحالوں کے ستھان پر اور آپ جو چاہیں گے آپ کے آس پاس کوئی مہا ودحالے ہوگا وہ ستھانان ترن کی سبھیدھا بھی دی جائے گی ابھی جب میں آ رہا تھا تو فالن آؤٹ فالن آؤٹ اب یہ فالن آؤٹ جو ہے ان کو بھی ان کیا جائے گا ان کو بھی محقہ دینے کا کام کیا جائے گا اتر پردیش کے شہر لکھنو میں ریاستی صدر پروفیسر ڈین یادف کی سربراہی میں ٹیچر سیل کی سوائی کانفرنس کا ان اکاد کیا گیا اس کانفرنس میں عام آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ نے بھی شرکت کی کانفرنس کے دوران خطاب کرتے ہوئے آپ نیتا سنجے سنگھ نے پی ایم موڈی اور بی جے پی پر جم کر نشانہ سادھا کیا کچھ کہا انہوں نے آئیے سناتے ہیں سب سے زیادہ اس دیش کے اندر پڑھنے والے بچے کس سماسے ہیں کس سماسے ہیں پڑھنے کے بیروزگاری کی مار جھیلنے والے کس سماسے ہیں کس سماسے ہیں سب سے زیادہ مہنگائی کی مار جھیلنے والا کون ہے تو مہنگائی ہم جھیلے اسکچہ ہم جھیلے بیروزگاری ہم جھیلے بینک میں سب سے زیادہ ڈکیتی ہمارے پیسے پر ڈالی جائے اور کہا جائے ہم ہندووں کا بھلا کر رہے ہیں ہم ہندو راست مرا رہے ہیں اس گلت فہمی سے دیش کو نکالو ہاتھ جوڑ رہا ہوں بنتی کر رہا ہوں پراثرہ کر رہا ہوں سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہو رہا ہے سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہو رہا ہے سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہو رہا ہے اور آپ ہی سے کہتے ہیں چلو بھائی ہندو مسلمان کے نام پہ جہلا کرو تمہارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے چنتہ مت کرو بس سڑک پہ نکل پڑو جھگڑا کر دے اس راجنیتی کو ہمیں ختم کرنا ہے مڑی پور ہو میوات ہو ہندوستان کے الگر حصوں میں نفرت کی آگ جو فیلانے کا کام کیا جا رہا ہے اس آگ کو بھیانے کا کام بدھی جیوی کریں گے ہم لوگ کریں گے سکھک کریں گے جو دیس کو انتی کے ترقی کے لکاس کے راستے پر لکے جائیں گے موسیقی